موسیقی 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 اچھا رہتا ہے اور آپ کو بھوک دیر سے لگتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ شریع کے تاپمان کو بھی صحیح رکھتا ہے دہیں اور گھڑ کھانے سے امینیا جیسی بیماری سے بچاپ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا امینیا جس سے نیدانے میں پرابیل ہوتی ہے اس کے لیے آپ اس کا رو جانا سیون کر سکتے ہیں گھڑ کھانے سے ہیموگلوبین بڑھتا ہے اور پلڈ پیوری فائر کا بھی یہ کام کرتا ہے دہیں اور جیرہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے اور آپ آپ اچھے جیسی سمسیہ سے جوج رہی ہیں تو چنتہ نہ کریں دہیں میں کالا نمک اور گھنا ہوا جیرہ ملا کر کھائیں ایسا کرنے سے آپ کی بھوک بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈائیجیشن پروسیس بھی اچھا رہتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کے دانتوں اور ہٹیوں کو مجبوط بناتا ہے دہیں آپ کے ڈائیجیشن سسٹم کو بھی ٹھیک کرتا ہے ہدے کے لیے بھی دہیں بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ وزن کم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو دہیں بھی آپ کے وزن کم کرنے میں سہائق سے دھو سکتا ہے اور جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ دہیں وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے دہیں میں کیلشیم ویٹامین بی ٹو اور ویٹامین بی ٹو پوٹیشیم اور مگنیشیم ہوتا ہے جی یہ آپ کی صحت کے لیے بہت لاکاری ہے دہیں میں کیلشیم بھرپور ہوتا ہے جو کورٹیسول کو کم کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے دہیں کے سیون کے بعد لمبے سمیں تک آپ بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں یہ کیلشیم کی ماترہ کم کر کے پیٹ کو پتلا رکھنے میں مدد کرتا ہے اس لیے تو آپ پتلا ہونے کے لیے بھی دہیں کا سیون کر سکتے ہیں ہر روز دہیں کا سیون کرنے سے کلیسٹرول کا ستر کم ہوتا ہے اسے بلیڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور ہائپر ٹینشن کا رزق بھی کم ہوتا ہے یہ آپ کے کلیسٹرول کے ستر کو سنتولت رکھتا ہے اسے آپ کا حضر بھی سواشت رہتا ہے تو یہ تھی دہیں کے بارے میں بہت ہی مہتم پورن جانکاری ایسی اور مہتم پورن جانکاریوں اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ویکنڈ ریپورٹ اور ہاں پتا ہے نا ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی بیل آئیکن بھی دھوالی دھنے باد